اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شرابی کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط اگر آپ شراب کے عادی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط پڑھیں انشاءاللہ آپ کی عادت چھڑ جائے گی حضرت یزید بن اسم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شام کا ایک آدمی بہت طاقتور شام کا ایک آدمی بہت طاقتور خوب لڑائی کرنے والا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا وہ چند دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر نہ آیا تو فرمایا فلاں بن فلاں کا کیا ہوا لوگوں نے کہا اے امیر المومنین اس نے تو شراب پینی شروع کر دی ہے اور مسلسل پی رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منشی کو بلا کر فرمایا خط لکھو یہ خط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے فلانہ بن فلانے کے نام السلام علیکہ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ کو قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا اور بڑا انعام و احسان کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ فرما دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط مہنچا تو وہ اسے بار بار پڑھنے لگا اور کہنے لگا وہ گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے اس آیت میں اللہ نے مجھے اپنی سزا سے دھر آیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے ابو نحیم کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ وہ اسے بار بار پڑھتا رہا پھر رونے لگا پھر اس نے شراب پینی چھوڑ دی اور مکمل طور سے چھوڑ دی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی یہ خبر پہنچی تو فرمایا ایسا کیا کرو جب تم دیکھو کہ تمہارا بھائی پھسل گیا ہے اسے راہ راست پر لاؤ اور اسے اللہ کی معافی کا یقین دلاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو اور اسے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ کرو حیات الصحابہ جلد نمبر تین صفحہ 366 اور 367 بکر موتی 506 جزاک اللہ پچیس بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر